اسلام علیکم ورز امید کے ساتھ ٹھیک اور خوش ہوں گے آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جتنی بھی ہمارے پاس نئی گاڑی ہے اور پرانی ہے اس کے ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پرائس ٹو پرائس ہر گاڑی کے موڈل اور کنڈیشن آپ کے ساتھ شیئر کریں گے امید آپ کو ویڈیو پسن آئے گی اگر ویڈیو پسن آئے تو پلیس سسکرائب کوئی بٹن ساتھ میں دبا دیجئے تاکہ ہمارے بھی اس لبزائیو اور آپ تک ہمارے نئے ویڈیو پہنچتی رہے یہ ویڈز ہیں دو ہزار گیارہ بارہ مڈل ہے فوشٹارٹ ہے اپنا اوریجنال سکرین لگا ہوا ہے یہ اس کی ڈیش بورڈ ہے پرل وائٹ ہے بلکل فریش گاڑی ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوا ہے تیرہ سو سی سی اس کی انجن ہے ان سی پی نان کیسٹم پیٹ گاڑی ہے اور اس کی ساڑی تیرہ لگ روپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ اٹان میں ریور کڑا ہے نانان میں ریور ہے سیلور کلر ہے ٹائر اچھا ہے اور ریم سادھا ہے آٹو گیر ہے یہ اس کی ڈیش بورڈ ہے اچھی کنڈیشن میں اور اس کی بھی پرائس ساڑی آٹھ لگ روپے ہے ساتھ میں یہ فریمو کڑا ہے مینوال آٹو میٹک گیر ہے ایکس ہے اٹھا سو سی سی اس کی انجن ہے بہترین ٹائر لگا ہوا ہے ریم سادھا ہے کیسٹارٹ ہے اٹھا سو سی سی اس کی انجن ہے انڈرائیٹ سکرین لگا ہوا ہے یہ اس کی ڈیش بورڈ ہے اچھی کنڈیشن میں اور اس کی ساڑی آٹھ لگ روپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ ہونڈا ہے مگر اس کی فریس کا مجھے کنفرم پتہ نہیں ہے یہ کالٹس ہے مینوال گیر ہے زیادہ کنڈیشن میں اور ڈائی لاکھ روپے اس کی قیمت ہے ساتھ میں ویٹز ہے تین چار موڈل ہے کیسٹارٹ ہے آٹو گیر ہے تیرہ سو سیسی اس کی انجن ہے یہ اس کی انٹیریر ہے اور اس کی تیرہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ مارک ون کڑا ہے مارک ون کی چھے لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے سپورٹ بنایا ہے اچھی کنڈیشن میں ساتھ میں یہ مینی جیپ ہے سیرا سوزوکی کمپنی کی بنائی ہوئی گاڑی ہے مینوال گیر ہے فورویل ہے یہ اس کی انٹیریر ہے اور سارے آٹھ لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے اس میں ڈسکاؤنڈ ہوگا انشانلہ جتنے بھی میں ریڈ بتا رہا ہوں سب میں ڈسکاؤنڈ ہوگا ان سی پی نان کیسٹم پیٹ گاڑی ہے یہ مارک ون کیسٹم کلیر ہے اور اسلام آباد کی ریڈیشٹر ہے یہ ویڈز ہے آٹھو گیر ہے تیرہ سوزیسی ہے آٹھ مڈل ہے فوشٹ آٹ ہے بالکل فریش گاڑی ہے اور اس کی بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ سیف سیٹ کڑا ہے بارہ مڈل ہے جی گریٹ گاڑی ہے آٹھو گیر ہے ہینڈ رائٹ سکرین لگا ہوا یہ اس کی انٹیریر ہے پوشٹ آٹ گاڑی ہے تیرہ سوزیسی اس کی انجن ہے اور اس کی پرائس بارہ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے سویپٹ ساتھ میں یہ شرارڈ ہے مینورگ ہے ویڈز کا گیر لگا ہوا ہے ویڈز کا انجن ہے سپورٹ بنا ہے اور اس کی ساڑھے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے پہلے ویڈیو میں چھے لاکھ روپے ڈیمانڈ دیا ہے اگر یہ ہے کہ یہ اس کی اونر چینج ہو گیا ہے ایک دو دپا سیل ہوا ہے واپس آیا ہے اس کی ساڑھے پانچ لاکھ روپے ڈیمانڈ ہے بڑا بات کی ریجسٹر ہے یہ جی ہے دوہزار پانچ مارڈل ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے یہ اس کی انٹیریر ہے اپنا اوریجنل سکرین لگا ہوئے آٹو گیر ہے پندر سو سی سی اس کی انجن آتا ہے اور اس کی ساڑھی تیرہ لکھ روپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ انورسری کری ہے آٹو گیر ہے انڈرائیڈ سکرین ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے یہ اس کی ڈش بورڈ ہے پندر سو سی سی اس کی انجن ہے اور اس کی ساڑھی اٹھارہ لکھ روپے ڈیمانڈ ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے پرالوائیڈ گاڑی ہے دو پیس میں اس کی سفرے ہے باقی اریجنل حالات میں اس کی ڈن کی ذیمہ آری ہوگی یہ ایک زیو ہے آٹو گیر ہے پندر سو سی سی اس کی انجن ہے یہ اس کی انٹیر ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے پرالوائیڈ ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے اور اس کی ساڑھی چھو دلہ گروپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ اٹھانمے مڈل کڑا ہے پنجاب کی ریجسٹر ہے لاہور کی بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے اس میں آلٹس کی ون فائنٹ سیکس انجن لگا ہے آٹو گیر ہے یہ اس کی انٹیر ہے سپورٹ بنایا ہے سلینسر آواز والا سلینسر لگا ہے اٹھانمے مڈل ہے لاہور کی ریجسٹر ہے اور سولہ گروپے اس کی ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ مارک ایکس ہے پرل وائٹ ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے پریمیم ہے آٹو گیر ہے 2.5 2500 سی سی اس کی انجن ہے یہ اس کی انٹیرئر ملٹی میڈیا سٹیرنگ آٹو گیر اور اس کی 25 لگ روپے ڈیمانڈ ہے مارک ایکس 2014 مڈل ہے ساتھ میں یہ جی ہے ہینڈ رائیڈ سکرین لگا ہوئے آٹو گیر ہے 15 سی سی اس کی انجن ہے یہ اس کی انٹیرئر ہے اور اس کی ساڑھی 11 لگ روپے ڈیمانڈ ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے یہ مارک ایکس ہے ساتھ میں یہ اٹھان میں ال ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے وائٹ کلر ہے آٹو گیر ہے یہ اس کی انٹیرئر ہے اور اس کی ساڑھی 8 لگ روپے ڈیمانڈ ہے وائٹ کلر ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہو اچھی کنڈیشن میں ساتھ میں یہ کراؤن ہے اٹھلیٹ ہے آٹو گیر ہے ہنڈ رائٹ سکرین ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے یہ اس کی انٹیرئر ہے اور سند روپ اور اس کی ساڑھی 14 لگ روپے ڈیمانڈ ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے ساتھ میں یہ بھی مارک ایکس ہے 2010 مارڈل ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے بلیک کلر ہے بہترین ٹائر روپے ڈیمانڈ ہے یہ بھی مارک ایکس ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے 2013 مارڈل ہے پرل وائٹ ہے بمپر ٹو بمپر ہے پریش گاڑی ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے اپنا اوریجنل سکرین لگا ہوئے آٹو گیر ہے 2.5 25 سسیس کی انجن ہے یہ اس کی انٹیریر بلکل فرش گاڑی ہے بمپر ٹو بمپر اس کی ڈین کی زیمہ آری ہوگی بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے اور اس کی 24 لگ روپے ڈیمانڈ ہے یہ بھی مارک ایکس ہے 2010 مارڈل ہے اپنا اوریجنل سکرین لگا ہوئے یہ اس کی ڈیش بوڈ آٹو گیر ملٹی میڈیا سٹیرنگ بیچ انٹیریر ہے فرل وائٹ ہے یہ بھی بلکل فرش گاڑی ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے اچھی کنڈیشن میں اور اس کی ساڑی اٹھارہ لگ روپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ بھی کڑا ہے پریمو ہے جی ہے دو ہزار سی سی اس کی انجن ہے بہترین انٹیریر ہے بلکل فرش گاڑی ہے اپنا اوریجنل سکرین لگا ہوئے یہ اس کی ڈیش بوڈ ہے آٹو گیر ہے دو ہزار سی سی اس کی انجن ہے پانچے موڈل ہے اور اس کی ساڑی نو لگ روپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ پری ایس ہے مگر یہ پری ایس سیل ہو چکی ہے کراس روٹ ہے فورویل ہے آرٹی فور ہے آرٹی فور فورویل ہے ہینڈرائیٹ سکرین لگا ہوئے ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے کی سٹارٹ ہے آٹو گیر ہے اٹارہ سو سی سی آتا ہے مگر اس میں ایکو ہے یہ اس کی انٹیریر ہے ساتھ میں یہ بھی مارک ایکس کڑا ہے پریمیم ہے یہ بلکل فرش گاڑی ہے بڑر سے میرے خیال میں کل فون چھی ہے لیدر سیٹ ہے پوش ٹارٹ ہے ملٹی میڈیا سٹیرنگ ہے آرٹو گیر ہے یہ بھی 2.5 پچیسو سی 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 ہے پریمیم یہ اس کی انٹیریر یہ ون کنڈیشن میں اور اس کی پچیس لگ روپے دیمانڈ ہے بہترین ٹائر ریم لگا ہوئے 25 لگ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ پرادو کڑا ہے لائن کلوزر سوات کی ریجسٹر ہے کسٹم کلیر گاڑی ہے تیریان میں چورانمے موڈل ہے یہ سوات کی ریجسٹر ہے 32 لگ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے ڈیزل ہے یہ 2.5 انجن اس میں لگا ہوئے سوات کی ریجسٹر ہے فائل اور جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں وہ کلیر ہے 32 لگ روپے اس کی ڈیمانڈ ہے یہ بھی 2.5 انجن ہے یہ بھی ڈیزل میں ہے یہ نان کسٹم پیڑ ہے اور اس کی 12 لگ روپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ آر ایکس کڑا ہے 3 ڈور آر ایس ڈیزل میں اس کی 31 لگ روپے ڈیمانڈ ہے یہ بھی ڈیزل ہے 5 ڈور ہے فرادو یہ بھی ڈیزل میں آٹو گیر ہے بہترین ٹائرم لگا ہوئے اچھی کنڈیشن میں اس کی 16 لگ روپے ڈیمانڈ ہے یہ سرف ہے اس کی 8 لگ روپے ڈیمانڈ ہے یہ بھی سرف ہے اس کی بھی 7.8 لگ روپے ڈیمانڈ ہے چیانمیں ستانمیں مادل ہیں یہ بھی لائن کلوزر ہے ٹو ایل انجن اس میں لگا ہوئے اس میں تین ہزار سیسی انجن لگا ہے ٹو ایل نہیں ہے تین ہزار سیسی اس میں انجن لگا ہوئے کیسٹارٹ ہے فورویل ہے مینول گیر ہے یہ اس کے انٹیر ہے ٹربو ہے ایس ایکس فائف ڈیزل اس کی ساڑھی گیر الگ روپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں یہ پریئس ہے دوہزار گیر الگ روپے ڈیمانڈ ہے سلور کلر ہے ایک پیس میں اس کی سپری ہے باقی اپنی اوریجنل کنڈیشن میں ایکو سسٹم ہے اور اس کی ساڑھی تیرہ لگ روپے ڈیمانڈ ہے ساتھ میں چھوڑانمے کڑا ہے وائٹ کلر ہے آٹو گیر ہے بہترین اور اچھی کنڈیشن میں اس کی ساڑھی چھے لگ روپے ڈیمانڈ ہے جو بھی دوست جس گھڑی کی بھی شوقین ہے وہ ہمارے ساتھ کنٹیک کر سکتا ہے کنٹیک نمبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کنٹیک نمبر نوڈ کیجئے 0344 98 58 0344 98 58 دوسرا نمبر بھی آپ نوڈ کر سکتا ہے جو نیوید مورٹر برگنگ کا اونر ہے نیوید بھائی جان اس کا نمبر بھی آپ نوڈ کر سکتا ہے 0344 0305 0305 94 2130 0305 94 2130 یہ نیوید بھائی جان کا نمبر ہے آپ اس کے ساتھ کنٹیک پہ کر سکتا ہے ووٹس اپ بھی کر سکتا ہے اور آپ وزٹ بھی کر سکتا ہے نیوید مورٹر برگن جی ٹی روڈ یہ مین جی ٹی روڈ ہے اور جی ٹی روڈ کے ساتھ یہ ہمارا ٹچ شیروم ہے تو آپ وزٹ بھی کر سکتا ہے کنٹیک پہ کر سکتا ہے ووٹس اپ بھی کر سکتا ہے جتنی بھی گاڑیوں کا ریٹ میں نے بتا دیئے اس سب میں ڈسکاؤنڈ ہوگا اس میں زیادہ تر گاڑی جو ہے وہ ان سی پی ہے اور تین چار گاڑی جو ہے وہ کسٹم کلیر ہے جس طرح لینڈ کلوزر ہو گیا ہے وہ ڈیزل میں کسٹم کلیر ہے سوات کی ریجسٹر ہے یہ چور اٹان میں یہ لاہور کی ریجسٹر ہے شیراد ہے اس کی اپڑاباد کی نمبر ہے اور مارکوان ہے اس کی اسلام آباد کی نمبر ہے باقی جتنی بھی گاڑی ہے یہ سارا نان کسٹم پیٹ گاڑی ہے جو بھی دوست جس گاڑی کی بھی شوقین ہے وہ ہمارے ساتھ کنٹیک بھی کر سکتا ہے ویڈس اپ بھی کر سکتا ہے اور وزڈ بھی کر سکتا ہے انہیں ویڈ موٹر بارگین جی ٹی روڈ لنڈا کی سوات اپنی دعاوں میں یاد رکھئے اللہ حافظ